بیہار کے سیاسی ڈرامے میں آج کا دن بہت خاص ہے جیتنا مانجی کی کھلی بگاوت کے بعد نتیش کمار راج راج پال کے سامنے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے اور اس بیچ دلی میں بیجی پی نیتاؤں سے ملاقات کے بعد مکہ منتری جیتنا مانجی بھی بہومت ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسے میں سب سے اہم رول راج پال کے سریناتر پاٹھی کا ہے جب سے تھوڑی ہی دیر بعد پٹنا پہنچنے والے ہیں یہ گلت فاہمی ان لوگوں کو ہو گئی کہ جیتنا مانجی کو چیپ مینیسٹر بنا دیں گے تو وہ روبر سٹیمپ ہو جائے گا اور جو چاہیں کو سکر لیں گے جیس کمار جی بہت اچھے آدمی رہے ہیں لیکن ستہ کے بینا وہ نہیں رہ سکتے وہ ثابت ہو گیا ہے جیس تاریخ کو ہی ہم بشواس مت پرات کرنے کے لیے اپنا نوٹیس بھی دے دیا ہے جیتر نام مانجی کے اعلانے جنگ کے بعد بیہار کی سیاست میں آج کا دن بہت اہم ہے مانجی اور نتیش کے تمام دعوؤں کے بیچ اب سب کی نظر راج بھون پٹی کی ہے راج پال کے سریناتری باٹھی آسوبے قریب ساڑھے نو بجے کولکاتا سے پٹنا پہنچیں گے جس کے بعد بیہار کا سیاستی ڈراما کیا رنگ لیتا ہے یہ دیکھنا دلچاسپ ہوگا جیٹی یو کی بیٹھک میں نئے نیتا کی طور پر چنے گئے نتیش کمار دوپہ ڈیٹ بجے راج جیپال سے ملیں گے اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے جیٹی یو نے 130 ویدھائکوں کے سمرتن کا دعویٰ کیا ہے جس میں آر جیٹی کانگریس سمیت کچھ اور ویدھائک ہیں جیٹی یو کی رنگیتی یہ ہے کہ راج جیپال کے سامنے سمرتک ویدھائکوں کی پریڈ کرا دی جائے اس کے لیے جیٹی یو نے سب ہی ویدھائکوں کو صوفے 10 بجے سے ہی راج بھون کے سامنے اپنے آئی کارٹ کے ساتھ ڈیرہ ڈال دینے کو کہا ہے جیٹی یو کا کہنا ہے کہ مان جی کو خود ہی اسطیفہ دے دینا چاہیے لیکن اگر وہ اسطیفہ نہیں دیتے ہیں تو راج جیپال انہیں بہومت ثابت کرنے کے لیے ایک دو دن سے زیادہ کا وقت نہ دیں یہ 20 تاریخ سے ہمارا بجٹ ہونے والا ہے نتیش کیمپ کی کوشش یہ ہے کہ مان جی کو بہومت ثابت کرنے کے لیے زیادہ سامنے نہ دیا جائے اگر راج جیپال نے مان جی کو بجٹ ستر تک کا سامنے دے دیا تو جیٹی یو نے اس کے خلاف پٹنا سے لے کر دلی تک پردرشن کی تیاری کر لی ہے پی ایم ناریندر موڈی سمیت بی جی پی کے ورشت نہتاؤں سے ملاقات کے بعد جیتر نام مان جی بھی آج پٹنا لوٹیں گے مان جی بھی راج جبال جی ملاقات کا سمیں مانگ سکتے ہیں جس میں وہ ویدان سوا میں بہومت ثابت کرنے کی مانگ کر سکتے ہیں مان جی نے رویوار کو دلی میں کہا کہ وہ بہومت ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو اسیملی آہود کر دیا ہے بجٹ سیشن 20 فروری سے شروع ہے اور 20 تاریخ کو ہی ہم بشواس مت پرات کرنے کے لیے اپنا نوٹیس بھی دے دیا ہے بہومت کا دعویٰ کر رہے مان جی کی امید بی جی پی پٹی کی ہے مان جی نے رویوار کو دیر رات دلی میں کیندری منتری اور بی جی پی کا ورشت نیتا نتین گھڑگری سے ملاقات کی سوتروں کے مطابق مان جی بی جی پی سے سمرتن کی مانگ کو لے کر گھڑگری سے ملنے گئے چھے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ مدد مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو ان کا کہنا ہے کہ فلور ٹیس کے لیے مجورٹی پروو کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس وقت ان کو بی جی پی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی اس کے بغیر کسی بھی کہیں سے کوئی وہ مجورٹی پروو کرنے کے ستتی میں دور دور تک نہیں پہنچتے یہ بات انہیں اچھی طرح معلوم ہے اور اسی لیے بی جی پی کے ورشت نیتاؤں کا دروازہ کھٹھٹا رہے ہیں جی طرح مان جی اور اسی پرخریہ میں نتین گھڑگری سن کی یہ ملاقات تھی حالانکہ سوٹر بتا رہے ہیں کہ نتین گھڑگری نے مان جی سے سمرتن کو لے کر کوئی بادہ نہیں کیا ہے بیہار کے سیاسی سنکٹ پر بیٹی رات بیہار کے بی جی پی نتاؤں نے بھی بیٹھک کی حالانکہ بی جی پی کھل کر کچھ نہیں کہہ رہی بی جی پی نے گیند راجے پال کے پالے میں ڈال دی ہے جی طرح مان جی بھی بہمت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نتیش کمار جی بھی بہمت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ سمیدھانک دائرے میں ہی تیہ ہوگا مہامہی مراج پال جی کو تیہ کرنا ہے جو کچھ بھی تیہ ہوگا وہ سمیدھان کی روشنی میں ہوگا بھارتی جنتہ باٹی ساری پرستیتی پر نظر بنائے ہوئے ہیں بیہار کا مہ بھارت بے حدیت دلچہ سپور پڑھاڑا ہے نتیش کو جہاں اپنی پارٹی کے ویدھائکوں کے سنکھیا بل پر بھروسہ ہے وہیں جیتر نام مانجی بی جے پی سے امید لگائے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جیسے حالات بنے ہیں اس میں سب سے اہم رول راج جیپال کا ہو گیا ہے دلی سے ابھیشے کو پادھیائے اور آنند پرکاش پانڈے کے ساتھ نتیش چندر انڈیا ٹی وی پٹنا اور پٹنا سے انڈیا ٹی وی سمیدھانا تا نتیش چندر اس پخت ہمارے ساتھ جڑ چکے مالات پر کیا ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے آئے تھا دیکھیں سوروی راججپال اور بی جے پی پر بھروسہ ہے ماجی کو راججپال کے پالے میں گیند ہے راججپال کیا کچھ کرتے ہیں اس پر سب کچھ نیربھر کرتا ہے نتیش کمار آج یہاں پہنچیں گے ڈیر بجے کا سمیہ انہیں ملا ہے دس بجے سے ہی ویدھائکوں کو یہاں آنے کو کہہ دیا گیا ہے آئیکارڈ کے ساتھ تاکہ جورت پڑے تو وہ پریڈ بھی کرا سکیں اپنی بات کہیں گے نتیش کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ انہیں سرکار بنانے کے لیے آمنتریت کیا جائے وہی ماجی سمیہ چاہیں گے سادن میں بہومت ساویت کرنے کے لیے اور ایسے میں راججپال پر نیربھر کرے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں راججپال سوروی یہاں پٹنا پہنچنے والے ہیں اور دوسری طرف جیڈیو کیمپ کی طرف سے بھی نتیش کیمپ کی طرف سے بھی تیاریاں پوری ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر جہاں پر میں ابھی کھڑا ہوں راجبہون کے ٹھیک سامنے یہاں پر بدھائکوں کی بھیڑ جھٹنی شروع ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ اب سب کی نگاہیں راججپال پر ہیں کہ آخری راجپال جب یہاں آتے ہیں تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں حالانکہ دلی میں یہاں ملاقات ان کی ضرور ہوئی ہے نتین گٹکری کی مانجی سے لیکن اس بیچ بیہار بیجے پی میں بھی کوئی سمرتھن کو لے کر بات کھڑ کر سامنے آ رہی ہے دیکھیں بیجے پی ابھی چپ چاپ دیکھ رہی ہے ساری پریشتیوں کو اور ہمارے جو سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیجے پی نے ماجی کو یہ کہا ہے کہ یدی آپ جیڈیو کے کچھ بیدھائکوں کو کم سے کم اتنے بیدھائکوں کو توڑ لیتے ہیں جس سے کی سرکار بنا سکے آپ سدن کے پتھر پر بہمت ثابت کر سکے تب ہی بیجے پی سامنے آئے گی تب ہی بیجے پی سمرتھن کی بات کرے گی کیونکہ یدی یہ ساب طور پر دکھ رہا ہے سوربی کہ جو آنکڑے ہیں وہ نتیش کمار کے پکش میں ہیں یدی بیجے پی ساتھ دے بھی دیتی ہے ابھی کے آنکڑے کا نسار تو ماجی سدن میں بہمت ثابت نہیں کر پائیں گے ایسے میں یہ جروری ہے ماجی کے لیے کہ وہ جیڈیو کے کچھ بیدھائکوں کو توڑیں اور جب یہ ایسا ہوتا دکھنے لے گا بیجے پی کیوں تب بیجے پی سمرتھن کی بات کہہ سکتی ہے حالانکہ تمام راجنیتک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے بیجے پی سے فیصلہ لے گی کیونکہ بیجے پی نے لگاتار ماجی پر حملہ بولا ہے کانو بیوستہ کو لے کر جنگل راج پارٹو کہا ہے ایسے میں بیجے پی ساری پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لے گی لیکن یہ صحیح ہے بیجے پی نے اپنے پتے ابھی تک نہیں کھولے لیکن جیترنا مان جی کو بیجے پی سے سمرتھن کی امید ہے مان جی نے رویوار گوپی اے موڈی سے لے کر بیجے پی کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات کی اور نتیش کمار کے خلاف ایلا نے جنگ کیا بیہار میں اپنی ستہ راجیپال کے ہاتھوں سوپ کر جیترنا مان جی دلی میں گھوم رہے تھے کبھی نیتی آئیو کی میٹنگ میں کبھی پردھان منتری کے آواز پر ادھر بیہار میں سیاسی خلبلی مچی ہوئی تھی لیکن رویوار کے شام جب مان جی میڈیا کے سامنے آئے تو بڑے اتمنان سے ہمیشہ کی طرح مسکر آتے ہوئے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے نتیش کمار پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بول دیا ہمارے نتیش کمار جی بہت اچھے آدمی رہے ہیں لیکن ستہ کے بینا وہ نہیں رہ سکتے وہ ثابت ہو گیا ہے یہ وہی جیتر نام مانجی ہیں جنہوں نے چند ہفتے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ نتیش کمار جس دن بولیں گے وہ اپنے پاس تھی استیفہ دے دیں گے پارٹی والوں نے نہیں بنایا ہے بنایا ہم کو نتیش کمار جی نتیش جی 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 جس دن مخواد یہ کہہ دیں گے کہ جیتر جی اب ہو گیا ہم اب چاہتے ہیں پارٹی کا نتیش سمالنا اس دن ہم استیفہ دے کر کہ ان کے لئے راستہ پر سستے ہیں لیکن رویوار کو ان کے تیور بلکل اُلٹے تھے ان کے باتوں میں تلک ہی تھی ان کے شبتوں میں گصہ تھا جیتر نام مانجی انہیں نتیش کمار کے نیت پر سوال اُٹھا رہے تھے نتیش کے ساتھ بیٹھک کے بعد جیتر نام مانجی نے شنیوار کو بیہار ویدان سبھا بھنگ کرنے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد جی ڈی یو نے مانجی کو ویدھائک دل کے نیتا پت سے ہٹا کر نتیش کو نیا نیتا چن لیا